میرے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میں ویلکم کہتی ہوں نورین شویپس چینل میں آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں مزیدار حلیم کی ریسے بھی اس کے لئے میں چاہیے ماش کی دال، مون کی دال، چاول، چنے کی دال اور دلیا ایک اکٹوری ان تمام چیزوں کو رات کو ہم بھی گو دیں گے ماش کی دال، مون کی دال اور مسور کی دال ان کو اکٹھے بھی گونا ہے چنے کی دال کو الگ بھگونا ہے اسی طرح پر چاولوں کو الگ بھگونا ہے اور دلیا کو ہم الگ بھگویں گے ان تمام چیزوں کو الگ لگ بھی گو دنا ہے پوری رات کے لئے پھر اس کے بعد اگلے دن صبح کو ہم ماش کی دال، مون کی دال اور مسور کی دال ان تمام میں ڈالیں گے ہم لوگ پیاس اور لسن سرخ میچ نمک اور اس کو گکورک بند کر دیں گے اس طرح چاولوں کو لگ سے بوائل کریں گے چاولوں اور دلیا کو کٹھا ڈال کر لگ سے بوائل کر لینا اور چنے کی دال کو لگ سے بوائل کر لینا تو وہ اچھی طرح گل کے مکس ہو جائیں اتنا بوائل کریں گے ہم دالوں کو اور بعض اوقات دالیں نہیں بھی ہوتی ہیں تو ان کو پھر ہم لوگ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں جب ہم چکن بنائیں گے تو چکن کے لئے ہمیں چاہیے چکن، پیاز، ٹوماتر، لسن اترک اسی طرح گرم مسالہ، حلدی، لال مرچ حلدی، لال مرچ، نمک، زیرہ، دارچینی اور لائچی اور اس طرح سوکا دھنیا تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو کوکر میں ہی بنائیں گے سب سے پہلے ہم کوکر میں ڈالیں گے چکن پھر اس میں پیاز پھر حلدی اسی طرح لال مرچ، نمک اور اس میں جائے گا دارچینی اور لائچی اور دو سے ڈائے گلاس پانی تقریباً تقریباً دو سے ڈائے گلاس پانی کافی ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح ہی لاؤ کے لچ ندر کا پیسٹ ڈالیں گے پھر اس کو اچھی طرح ہی لاؤ لینا ہے اور پھر ہم کوکر بند کر دیں گے ٹوماٹر، زیرہ اور سوکا دھنیا جو ہے یہ ہم بھونتے ہوئے ڈالیں گے پہلے نہیں ڈالیں گے دس مرن کے لیے وہ آٹھ سے دس مرن کے کوکر بند کر دیں گے جب کھولیں گے تو کچھ اس طرح ہوگا گوشت پہ اچھی طرح گلا ہوا ہونا چاہیے پھر اس میں ٹوماٹر ڈالیں گے آدھا زیرہ ڈالیں گے اور سوکا دھنیا آدھا ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح پھر بھون لیں گے اتنا بھون لنے ہے کہ اچھی طرح اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اس طرح اب اس میں ہم نے گرم مسالہ بھی ڈالا ہے تھوڑا سو اور اس کو اچھی طرح بھون کے اس میں ڈالیں گے آئل اب ہم آئل ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح پانچ سے دس مرنٹ اچھی طرح بھونیں گے کہ ٹوماٹر بھی مکس ہو جائے اور وہ اچھی طرح بھون بھی جائے اور اس طرح ہماری دالیں پکری ہیں اب اس میں ہم دو کیوب ڈالیں گے چکن کیوبز کے یہ آپ کے مرضی ہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو کوئی لازمی نہیں ہے لیکن اس سے اچھا فلیور اچھا ہو جائے گا جو باقی آدھا ہمارے پاس گرم مسالہ اور زیرہ اور سوکا دھنیا بچا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے دالوں میں ڈال دیں گے اب ان دالوں میں ہم نے سارا کچھ ہی مکس کر دیا چاول بھی اور دلیا بھی مرش کی دال بھی چنے کی دال بھی تمام چیزیں مکس کر کے پھر اس کو پکا رہے ہیں ادھر سے چکن ہمارا بھوننے والا ہے جب چکن اچھی طرح بھون جائے گا تو ہم اس کی ہڈیاں لیتا کر لیں گے ہڈیاں لیتا کرنے کے بعد یہاں مجھے آئل تھوڑا کم لگ رہا تھا تو ہم نے آئل تھوڑا سے زیادہ ڈال دیا ہے اور اس طرف ہماری دالیں پک رہی ہیں ان میں دالیں چنے دالیں چاول چنے کی دال اور دلیا سارا کچھ مکس اب انہوں نے پکتی رہنا ہے ان کو پکتے رہنے دینا ہے ہم نے اچھی طرح چکن کو بھونتے ہیں اس طرف ایک طرف چکن بھون رہی ہے اور ایک طرف ہماری دالیں پک رہی ہیں پک رہی ہیں جب اچھی طرح یہ پک جائے اس کے ریشے تقریباً ایسے اتنا پک جائے کہ ریشے اندر ہی لگ ہو جائیں گے اور اڈیاں لگ ہو جائیں گے یہ دیکھیں دالوں میں بوائلہ آ رہا ہے آئیس ایسا بوائلہ تجاہ رہا ہے ان میں بھی پھر ہم نے اس کی ہڈیاں اندر یہ لگ کر لینی ہے اور اس تمام جو چکن ہے وہ اس حلیم دالوں میں ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے تقریباً دس منٹ ہم اس کو پکائیں گے پھر اچھے سے اب یہ تمام ہم نے ہڈیاں لگ کر لیں اب یہ چکن جو ہے باقی اس کو ہم ڈال دیں گے اس کے اندر چلیں یہ ہمارا مکس ہو گیا اب ہم ان کو مکس کر کے بچی طرح سے دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے ذرا احتیاط سے کوئی چھینٹا آپ کے ہاتھ پہنا پڑے اب دوسرے ایک طرف ہمیں ایک پینل لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے اور اس میں پیاز جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اب پیازوں کو ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے ساتھ میں ہم آٹھ سے دس مرچیں ہری مرچیں ان کو لمب لمبہ کاٹ کے وہ رکھ لیں گے اور زیرا جب پیاز اس طرح پکنے شروع ہو جائے اور ہر لائٹ سے براؤن ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں یہ ہم اس کا دھڑکہ تیار کر رہے ہیں اب یہ پیاز براؤن ہو گئے ہیں ہلکی ایسے ہم اس کو ڈال دیں گے ہری مرچیں اور زیرا اب اس کو تھوڑا سا پکا آگے اور پھر ہم اس کو ہلیم میں ڈال دیں گے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ سارے چیزیں پک گئی ہیں اچھے سے اب ہم اس کو ڈالیں گے اپنے علیم پر اور یہ ہم نے ڈال دیا بہت یہاں پہ اتنی مزے کی کشبو آ رہی تھی مزہ دل کر رہا ہے کہ دوبارہ سے کاؤں ہوں اس کو ہم نے زیادہ اچھے سے مکس نہیں کرنا بس اوپر سالکال کا اور یہ ہماری ہے پلیٹ کی فائنل لک سیلڈ، دنیا، پودینہ، لیمن اور چاٹ مسالے کے ساتھ تینکیو، اللہ